امی ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی ایک دولت مند سے شادی ہوئی فرماتی ہیں کہ میں چھنٹ پہ بیٹھی دی اپنے شوہر کے ساتھ وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خواہد بالکنی سے جانکے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکاندار ہے یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں جان پوچھ کے مانگتے ہیں تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سو دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں تو عورت کہتی اس مانگنے والے کا وہ دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر میں لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تجھے تین طلاقے کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھار آگئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان گلتی جس کی مرضی ہو کسور تو بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد اور والدہ بھی پریشان رشتہ کہاں سے آئے گا ایک دو سال ہم شدید قرب میں رہے رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا میں طلاق جافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے تھی اپنے خاند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں وہ ہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مسلح پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھار اجڑ گیا پھر میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا میں تیری نوکری کروں گا تو میری موکسنہ کہتے ہیں ایک سال گزرا مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا میں چھت پہ اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شہر سارے کام خود کرتا تھا آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو دونے دینے جائنا ہے کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی میں تھڑام سے گری میرا شہر دوڑا آیا کیا ہوا کہنے لگا پتہ ہے مانگنے کونہ ہے یہ وہی ہے جو میرا پرانا شہر تھا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تاجہ والے تخت و تاج والے تاجہ والے دردر رولے منگتے یاں تخت بٹھاوے سجنہ کسے انہوں کاروہ مل گئی کوئی کابے انہوں خالی آوے کہتی ہیں امی ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ میں رونے لگی دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں مجھ سے بھیگ مانگنے آ جاتے ہو دولت کا تکبر خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا لوگ تو آپ یقین کریں فتویں لیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکاة تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے زکاة تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو تو یا ایسے مولویوں نے سنو حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا کارون حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں چار اونٹ اٹھایا کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہزاروہ عصہ زکاة فرض ہوئی کتنا عصہ چالیس ماں نہیں ہزاروہ عصہ زکاة دے کہنے لگا دیتا ہوں گھر جا کہ عصاب کیا تو پریشان ہوگا اتنے پیزے دینے پڑے گئے پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے اتنے آگئے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے حضرت موسیٰ نے کہا دے تو کہنے لگا جناب موسیٰ بیسے مہنگا نہیں پڑا آپ نے رکھا خرچہ آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں حکم میرے چالیس ماں نہیں تھا کون سا حصہ تھا بولیے مسلمانوں کا کتنا ہے سارے صحیح دیتے ہیں زکاة کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں میں سال میں میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے میں نے ان بانٹ دی ہے اب سکاة دے رہا ہے کیا سیاست کر رہا ہے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سی طریقہ ہے مضمون بیجا ہے ایک دوست نے ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان اس رمضان میں ایدراباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے سارا کچھ دے آئی ہے کیوں کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں میں ڈیڑھ سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا شدید محنت کی تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا ہے اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے زبردستی ہمارے گار آیا ہے گریبوں کو دینا ہے کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی گریب ہوں میں نے جوانی تمہیں لیکن کیا جی منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا ہے راشن کا تو صویرے جب میری امہ زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی میں نے پوچھا امہ کیا ہوا تو کہنے لگی بیٹے چار اخباروں میں میری تصویر لگی چار اخباروں میں مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے کتنی تصویریں کھانچتا رہا تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا تو ایک کٹے کا تھیلہ دے کے ہمارا پردہ کھول گیا چار اخباروں میں رکھ اپنا سامان اور صویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے یہ خبر بھی صویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلہ وہ واپس کر گئے یہ خبر چھپوا دینا پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے بریس کلب میں اس نے چار اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلہ آٹے کا شرم نہیں آتی میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں دل کرتے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے اخباروں پر تصویر آئے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا تھی اس اجتماعی شادیاں وہ تماشا ہے غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیاں تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے ہیں